شاہان ٹیک ٹی وی پاکستان آپ پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں یہ واپس کریں گے ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان اپنے ہاں پہ رائے میں آپ کو سسپیٹ کر دوں پر روک ستھی کی ٹیک ٹی وی پاکستان افتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان حضر یعظم مخلوق کیا گیا لے کے آئیں گے ٹیلی کی عدم ہے تمہاں ایم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں مجھے لگتا ہے آپ زینی طور پر بلکل مخلوق ہو چکے بے رسکاری میں اضافہ ہوگا امجد ملوچ ٹیک ٹی وی پاکستان کوکف فاروقی ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز قرض بانگنے والوں کی عزت نہیں ہوتی ہمیں ملکی معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا عمران خان نے کہا اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کی سنتوں میں سرمایہ کاری کی دعویٰ دیتا ہوں عوامی مارچ کی وجہ سے ایک اپتان خبر آ گیا بلاور بٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ نیا پاکستان نہیں مہنگا پاکستان ہے پیٹرول بارہ روپے مہنگا کر کے دس روپے کم کرنا بے وکوف بنانے کی کوشش ہے صحافی اثر مطین کا قاتل مبینہ پولیس مقابلے میں حلاق اسس پی کے مطابق حلاق ملزم انور حسنی نے اثر مطین پر فائی کیے تھے ملزم کا دوسرا ساتھی چند روز قبل گرفتار کیا گیا تھا پاکستان میں یوکرین کے سفیر کا کہنا ہے کہ امید ہے پاکستان روس کی جارہت کے خلاف اقدامات کرے گا یوکرین کی حکومت ملک میں موجود پاکستانی طلبہ کے محفوظ اور ہموار انخلاق کو یقینی بنا رہی ہے یوکرین میں پھنسے پاکستانی پریشان طلبہ کی حکومت سے گمات اٹھانے کی اپیل ماہی گیرو پر قسمت کی دیوی مہربان دو سو کلو وزنی شاک ہاتھ لگ گئی ماہی گیرو کے مطابق مچھلی بہیرہ عرب کے سمندر میں ساہیلی علاقے کنملیر سے شکار ہوئی مچھلی نایات اقسام اور قیمتی بتائی جا رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹر کریں www.greenish.com گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے پرینش ناترال ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے پرینش ناترال ہلپ ایک داب دی انہ دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز اسے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز اسے سب فٹ رہے آل دی لانگ ناترالی گرینش ناترال ہلپ ہلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیراعظم عمران خان نے کہا گزشتہ حکومت ملکی معیشت درست کرنے میں ناکام رہیں پرکشش مراز سے سرمایہ کار راغب ہوتے ہیں اور سرمایہ کاری کے لیے ہمارے سمندر پار پاکستانی بہت بڑا اساسہ ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قرص مانگنے والوں کی عزت نہیں ہوتی ہمیں معیشت کو مضبوط بنانا ہوگا اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہوں گی جس کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی سنتوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرا سب سے زیادہ تجربہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ٹیلنگ کا ہے ہم اوورسیز پاکستانیوں کو مسلسل مرات پراہم کر رہے ہیں اور اب ہم انہیں مزید یہ سہولت دے رہے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانی کسی بھی پاکستانی کے ساتھ انڈسٹری میں جوائنٹ وینچر کریں گے تو وہ پانچ سال تک ٹیک سے مستثنہ ہوں گے وزیر آزم نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹ پر توجہ نہیں دی ایکسپورٹ بڑھائے بغیر کیسے موقع ترقی کرے گا ہم نے اپنے فری لانسر اور آئی ٹی انڈسٹری کو مرات نہیں دی ان کے معاملات بالکل الگ ہیں لیکن ہم فری لانسر اور آئی ٹی فارمز کو چھوٹے رہے ہیں ہمیں یہ یقین ہے کہ مرات ملنے پر سب سے زیادہ تیزی سے آئی ٹی سیکٹر آگے بڑھے گا بلاول بھٹو نے کہا کہ امران خان کو اندازہ ہی نہیں پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے ان میں تنقیز سننے کا حوصلہ نہیں کرسی پر مسلط کیا گیا شخص عوام کا نہیں سوچتا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ چھین رہا ہے کپتان، روٹی، کپڑا اور مکان اس وقت بجلی، گیس، پیٹرول سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان پر ہے یہ نیا پاکستان نہیں مہنگا پاکستان ہے پیٹرول بارہ روپے مہنگا کر کے دس روپے کم کرنا بے وقوف بنانے کی کوشش ہے عوامی مارچ کی وجہ سے حکمران خبرا گئے اب ان کا پتنی تماشا نہیں چلے گا صرف تیر چلے گا جرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان گھپرا گیا پیٹرول کی قیمت دس روپے کم ہو گئی یہ کیا سمجھتے ہیں ان کے ڈرامے ہمیں نظر نہیں آتے انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا ڈاکہ کسانوں اور زمینداروں پر مارا پانی کی تقسیم میں نائنصافی کر کے نقصان پہنچایا گیا کبھی عدالت پر حملہ کبھی سیاسی مخالف کو جیل پھیجا جاتا ہے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ملت کا سربراہ ٹی وی پر آ کر رونا شروع ہو گیا عمران خان نے قام سے خطاب میں میڈیا کی تنقید پر رونا شروع کر دیا آپ اتنے ڈرپوک ہیں کہ آنصف زرداری کے انٹرویو کو نشر ہونے سے روکا آپ کو اندازہ ہی نہیں پروپیکنڈا کیا ہوتا ہے ان میں تنقید سننے کا حوصلہ نہیں کرسی پر مسلط کیا گیا شخص عوام کا نہیں سوچتا نیا پاکستان کا اصل چہرہ غربت مہکائی بے روزکاری ہیں کمبر اور کراچی پولیس کی شہداد کورٹ میں مشترکہ کاروائی کے دوران نارت نازعباد میں قتل ہونے والے صحافی اتھرمتین کے قتل میں ملوث ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صحافی اتھرمتین کا قاتل مبینہ پولیس مقابلے میں حلق نیجی ٹی وی کے صحافی اتھرمتین کے قتل میں ملوث ملزم پولیس مقابلے میں حلق ہو گیا اسیس پی قمبر کے مطابق قمبر اور کراچی پولیس کے شہداد کورٹ میں مشترکہ کاروائی کے دوران نارت نازو آباد میں قتل ہونے والے صحافی اتھرمتین کے قتل میں ملاوث ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا اسیس پی مشیر احمد بروہی کا کہنا ہے کہ قمبر پولیس اور کراچی پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی ملزم قمبر شہداد کورٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران حلاق ہوا ملزم نے پولیس اہل کارو پر فائرنگ کی جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا اسیس پی کے مطابق حلاق ملزم انور حسنی نے اتھرمتین پر فائٹ کیے تھے ملزم کا دوسرا ساتھی چانلوز قبل گرفتہ کیا گیا تھا واضح رہے کہ کراچی کے علاقے نارت نازو آباد پائیو سٹار چورنگی کے قریب 18 فروری کو گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں نیجی ٹی وی چینل کے صحافی اتھرمتین چابہ حق ہو گئے تھے سن پولیس نے 26 فروری کو اتھرمتین کے قتل میں ملزم مرکزی ملزم کی گرفتاری ظاہر کی تھی پولیس ترجمان کا کہنا تھا ملزم کو منگو پیر کے علاقے ولوچستان بارڈر سے گرفتار کیا گیا ہے اس نے قبل سن کے وزیر اطلاع سعید خانی نے ٹوئٹ میں کہا تھا کہ سن پولیس نے نیجی ٹی وی سے منسلک صحافی اتھرمتین کے قتل میں ملزم ایک شخص اشرف کو گرفتار کر لیا ہے یوکرینی صفیر کا کہنا تھا کہ روسی جاریت کے باعث یوکرین میں موجود ہزاروں غیر ملکیوں کی جانوں کو خطرہ ہے بلا امتیاز ترحدوں پر تمام افراد کے لیے طریقے کار کو آسان بنا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں یوکرین کے صفیر مارکیان چوچک نے کہا ہے کہ امید ہے پاکستان روس کی جاریت کے خلاف اقدامات کرے گا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں یوکرین کے صفیر مارکیان چوچک نے کہا کہ یوکرین کی حکومت ملک میں موجود پاکستانی طلبہ کے محفوظ اور ہموار انقلق و یقینی بنا رہی ہے غیر ملکی طلبہ کے لیے سرحدوں پر کیٹرنگ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں روسی جہریت کے باعث یوکرین میں موجود ہزاروں غیر ملکیوں کی جانوں کو خطرہ ہے بلا امتیاز سرحدوں پر تمام افراد کے لیے طریقے کار کو آسان بنا رہے ہیں یوکرینی صفیر کا کہنا تھا کہ امید ہے پاکستان روس کے خلاف اقدامات کرے گا یوکرین میں شدید جنگ جاری ہے اور 28 فروری تک متعدد شہری حلاق ہو چکے ہیں یوکرینی صفیر کا مزید کہنا تھا کہ جارہا روس افواز نے بچوں کے کنڈر گارڈن اور اور لیج ہومز کو بھی نشانہ بنایا ہے عالمی عدالت انصاف میں روسی مظالم کے خلاف درخواست جمع کرا دی ہے یوکرین کے صفیر کا کہنا تھا کہ ہم عالمی برادری سے روس کے حملوں کی مزمر روس کے لیے فضائی حدود بند کرنے اور پروپاگینڈے کے تدارف کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں یوکرین میں فسے پاکستانی پریشان طلبہ کی حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل یوکرین میں فسے پاکستانی طلبہ مدد کے طلبکار ہیں نہ کھانے پینے کا سامان ہے نہ ہی کوئی بیٹھنے کی جگہ پولینڈ کی سرحد پر فسے پاکستانیوں نے حکومت سے اقدامات اٹھانے کی اپیل کر دی ساحلی علاقے کن ملیر میں ماہی گیروں نے دو سو کلو وزنی شاک پکڑ لی کئی سالوں کے بعد شاک مچھلی نمودار ہوئی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق ماہی گیروں پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی شکار کے دوران دو سو کلو وزنی شاک مچھلی ماہی گیروں کے ہاتھ لگ گئی نایاب اقسام قیمتی مچھلی بتائی چاہ رہی ہے یہ شارک مچھلی کئی سالوں کے بعد نمودار ہوئی ہے یاد رہے گزشتہ سال جون میں غریب مچھلے کے جان میں چھبیس کلو وزنی قیمتی سوہ مچھلی پھنس گئی تھی جس کے بعد منڈی میں سوہ مچھلی چھہ لاکھ چھہتر ہزار روپے میں نیلام کر دی گئی تھی خیال رہے کہ بلوچستان کے ساحل پر نایاب مچھلیاں بڑی تعداد میں پائی جاتی ہیں اور مقامی ماہی گیر اکثر ایسی نایاب مچھلیوں کا شکار کرتے رہتے ہیں جن کی بین الاقماوی مارکیٹ میں بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی شہان ٹیک ٹی وی پاکستان کب پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں یہ واپس کریں گے ایمن منظور ٹیک ٹی وی پاکستان اپنے ہاں پہ رائے میں آپ کو سسپیٹ کر دوں پر رکھ سدھی کی ٹیک ٹی وی پاکستان احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان حدیر اعظم مختلف کیا گیا لے کے آئیں گے تحریکی عدم ہے تمہاں ایم صاحبہ کہتی ہے میرے پاس ٹیپے ہیں مجھے لگتا ہے آپ زینی طور پر بلکل مفلوج ہو چکے ہیں بے رسکاری میں اضافہ ہوگا ہم جد بلوچ ٹیک ٹی وی پاکستان کاؤک فاروکی ٹیک ٹی وی پاکستان